جو پری تھرڈ گریڈ کا آئیوزن کیا گئے تھا 22 جنوری 2023 کا یہ پیپر آپ کے سامنے ہے لیول ون اور لیول ٹو دونوں کے لئے اپیو گئی ہیں تو اس میں جو پہلے تم کومن پارٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد میں ہم لیول ون کے ایک کشن کو بھی ہم آگے سول کریں گے تو لیول ون اور لیول ٹو دونوں کے کینڈی ڈیسی ویڈی کو دیکھ سکتے ہیں دونوں کے کومن پارٹ کم پہلے سول کریں گے اس میں جا آپ کو آنسر بتا جائیں گے اس کے آنسر بتائیں گے آنسر کی اسی کے آدھر پر آپ کو آنسر بتائیں گے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ رازستان میں اٹھا سستان کی کرانتی کے سمجھ سیروی ریاست کا ساتھ سکتے ہیں سیروی ریاست کے ساتھ سکتے ہیں اس کا آنسر ہو جائے گا سی والا آپشن سیو سنگھ سوروب سنگھ آپ کے ادھے پورت میں تھے اور یہ جو رام سنگھ تھے آپ کے وہ جیپور کے ساتھ سکتے ہیں نیکس نے آپ کے جیند سکسیا پرچارک سمیتھ کی اس تاپنا کس کے دورا کی گئی یہ کی گئی ارجو لال ڈی کے دورا ارجو لال ڈی کے دورا یہ جیند سکسیا پرچارک سمیتھ کی اس تاپنا کی گئی تھی اگلا پرسنا بگی کہ بیگو کسان ہیں جو کہ 1921 میں ہوا تھا اس میں بیگو کے کسان آندولن کس استان پر اکتریت ہوئے تھے تو یہ ہوئے تھا آپ کے مینال کے بے رکون میں بیگو کسان آدھولن سے سکتے ہیں آئے ہوگی اس آئیو کا نام آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کون سا آئیو کے نیسٹ آپ کے جن جاتی اندولن کے سندر میں اس اتیو کلپ کا چائن کرنا ہے تو اس میں آپ کے option number جو ایک ہے وہ اس اتی ہیں کہ 6 سے 10 نومبر 2013 میں میوار بلکور کی دو کمپنیاں ایک سو آرڈ ویلزلی تو اس میں ایک سو آر ٹیم آپ ایک سو چار ویلزلی رائیفل ہیں اور یہاں پہ پندروی رازپود ریجیمنٹ نہیں ہے یہاں باقی اس کا جو دوسرا اپسن سی ایس میں کی نومبر سترہ نومبر 1913 کو انگریزوں کی جو انگریزی فوزوں نے مانگڑ پہاڑی پر اکرمن کر جاتا بیرسان امکستان پر گویندگیری کی گدیوتیوں کا کندر رکھا تھا اور مانگڑ دام آپ کے بانسوڑا جلے میں ستی تھے نیکسٹ کوشن آپ کے پانچو ہیں پانچ نمبر کوشن یہ ہے کہ اکھیل بھارتی دیسی لوگ پریشت کی استحاپنا کب کی گئی بھارتی دیسی لوگ پریشت کی استحاپنا کی بات ہو رہی تو اس کا انسل ہو جائے آپ کے انیسو بیس میں انیسو ستہائیس میں اس کا پرثم عدیوشن ہوا تھا اس کا انسل انیسو بیس سے فسٹ والا آپسن نیکسٹ کوشن آپ کے ایک 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 ان کے چرنوں میں متش سنگ کا پردان منتری کس کو بنایا گیا تھا تو متش سنگ کا پردان منتری بنائی گیا تھا صوبارام کمعوت کو یہ متش سنگ کے پردان منتری بنائے گئے سنگ جو نام رکھا گیا تھا وہ کس کے سجاوہ پردان منتری سنگ نام رکھا تھا اگلا پرستان آپ کے کالی بنگا سبیتا کی کس ورس میں ہوئی تھی تو یہ انیس سو باون میں ہوئی تھی کالی بنگا سبیتا کی کھوز انیس سو باون میں ہوئی تھی عملانان گوشت نے اس کی کھوز کی تھی اگر سبیتا گنیسور سبیتا اتخلان کس کے ندرشن میں ہوا تو یہ آرسی اگروال رتن چندر اگروال کی ندرشن میں ہوا تھا یہ دیا ننسل صورتی آپ کے بیرار سے سمجھ دیتے ہیں اور بی بی لال اور بکی تھا پر عملہ نندگوست کی کالی بھنگا سے سمجھ دیتے ہیں وی این میسرے بالا تھل اور باگور سبیتا سل سے سمجھ دیتے ہیں نیکس نے اتیاز کار سی وی ویدی نے کس ساسک کی تلنا چالس مارٹل جو کی ایک فرانسیسی سانپتی تھا اس سے کی تھی تو یہ کیتے آپ کے بپا راول سے بپا راول کی تلنا چالس مارٹل کے ساتھ میں کیتی سی وی ویدی نے نیکس نے سورت مصر نرحری داس اور بنارسی داس آدھی ویدوان کس کے ساسنکال میں سوسو بھی تھے تو نرحری داس سے سورت مصر بنارسی داس یہ جو سبی ویدوان تھے آپ کے جسون سنگھ پرتم کے دربار میں تھے سی آنسر وجہ کا جسون سنگھ پرتم نیکس کوشن آپ کا ہے گیرا نمبر کوشن متیرے کی راڑ جو ہوئی تھی وہ یہ 1644 کا ہے عمر سنگھ اور راو کرن سنگھ کے بھی اس میں ہوئی تھی نیکس کوشن آپ کے باروہ ہے کہ بھرتپور کے سو تندر جاٹ راجی کے سستاپک کون تھے تو اس کا اتر ہوگا آپ کے چوڑا من چوڑا من جاٹ راجی کے سستاپک تھے نیکس آپ کے کس لوگ دیوتا کو ماروار میں اونٹ لانے کا سرے دیا جاتا ہیں تو پابو جی کو ماروار میں اونٹ لانے کا سرے دیا جاتا ہے اور اونٹ کے بیمار میں پر پابو جی کی فرقائی باتن کیا جاتا ہے تو اس کا انصر وجہ آپ کے پابو جی نیکس سنت دھنہ کے گروہ کا نام کیا تھا تو سنت دھنہ کے گروہ کا نام تھا راماننجی راماننجی سنت دھنہ کے گروہ کا نام تھا اگلہ اکشن آپ کے ہے کہ گمبیر ندی کے کنارستیت چندن گاؤں میں کس میلے کا عائزن کیا جاتا ہے تو یہ بھگوانشری مہاویر جی کے ملے کا عائزن کیا جاتا ہے کریکٹھ انسل گا اس کا ب responsibility کب منائی جاتی ہیں تو بسند پنچ می ماغ شکل پنچ می کو منائی جاتی ہے بسند پنچ می ماغ شکل پنچ می کو منائی جاتی ہیں جا مادانی جا آپ کی ایسی تریوں کے کپڑوں کے پرکار ہے موکری کہہ تو موکری آ Eigушن ہے چیئے کی دورہ پینے جانے والے ہاتھوں میں پینی جاتی ہیں لاکھ کی چوڑی ہوتی اس کو موکڑی کا جاتا ہے تو ہاتھوں میں پڑھنے جاتا ہے چوڑی موکڑی اگلا پرسنہ آپ کے ہے کملا اور الائچی نامک جو محیلہ چترکار اس کا اولے کس چتر سلیمیں ملتا ہے تو آپ کے نادوارا چتر سلیمیں ملتا ہے کملا اور الائچی کی طرح آپ کو ایک نام یاد رکھنا ہے صاحبہ ایک تو آپ کو نام کرنے یا بتانا ہے صاحبہ صاحبہ چتری ہے ایک تو صاحبہ اور دونوں محیلہ چتری ہے وہ کون سے چتر کلا سے سمندیت رکھتی ہیں صاحبہ اور اسنا ان دونوں کا سمند کونسی چتر سلی سے سمندیت ہے یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بڑھتانا صاحبہ اور اسنا کونسی چتر سلی سے سمندیت محیلہ چترکار ہے اگلا پرسنہ آپ کے یہ کاؤڑ بنانے کی پرسیت کلاکار تو یہ مانگلال مستری ہو جائیں گے کاؤڑ مانگلال مستری جانگلال بان یہ بہو روپیا کلاکار ہیں ٹھیک ہے بھیل بڑھا کہیں قدرت سنگھ مینہ کاری سے سمندیت ہے نولکہ بندار اور سومدیو مندیر کس جلے میں کس قلعہ میں ستی تھے تو نولکہ بندار اور سومدیو مندیر چتوڑگر قلعہ میں ستی تھے زغاگیت کب گایا جاتا ہے تو زغاگیت ور ودو کی جو گھر کی جو ستریاں ہوتی ہے وہ ورکہ بارات کا ڈیرہ دیکھنے جاتا ہے سمیں گاتے ہیں اس کو زغاگیت کہ آتا ہے ہاں کون سا لوگ مجھے کیول میلاؤں کی دورہ کی جاتا ہے تو اس میں سے جو گھول میلاؤں کی دورہ کیا جاتا ہے اور گھول میلاؤں بانًا ملانے کا جس رہے ہیں وہ جوتپور کے جائے ناران ویاس کو جاتا ہے ان کا سرکشن پردان کرنے کے لیے باقی جو ڈال نرتے ہیں وہ بھی کافی پرسید ہے اور اس کو پرکاس ملانے کا سرے جائے ناران ویاس کو جاتا ہے ناکس نے آپ کے گوپی کرسنے بٹ واسدے و بٹ اور پول جی بٹ کی سل لوگ نائٹی کے پرسید کلاکار تو یہ تماسہ کے ہیں اور تماسہ جائپور کا پرسید ہے سوائی جو پرتاب سنگھ جائپور میں گوری گوری یہ کتنے دنوں تھے یعنی کون سے مہینے میں اس کا آجن کیا جاتا ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانے یہ راجتہ ہیں کی کس انچل کا پرسید لوگ نائٹی ہے اس کو میروہ نائٹی بھی کہا جاتا ہے پرسید جو احتیاس استانے تریپورا سندری جو تورتہ ماتا کی روپ میں جانے جاتی ہیں تریپورا سندری ہے تلوڑا باسوڑا میں ان کا مندی تو وہ کس گاؤں میں یہ بتانا ہے یہ گاؤں آپ کے عمرہ گاؤں میں عمرہ گاؤں میں ان کا مندیر بنا ہوا ہے عمرہ باسوڑا میں راجستانی سہیتکار کنیلال سیٹیہ ہے جن کو راجستان رتن عوارل پرسکار سے کب نواز ہے گئے تھا تو ایک دوzears بارہ میں نواز ہے گئے تھا جب یہ اس کے شروعات ہوئی تھی اس سمعے تو یہ ان کی پرمک رسنہ درتی دوراری پاتھل پیتھل تو پاتھل پیتھل اور درتی دوراری یہ ان کی پرمک رسنہ ہے درتی دوراری تو ان کی کنیلال سیٹھے کی رسنہ ہے ایک دوران رو دوری رسنہ ہے وہ کس کی آپ کو میند کر کے بتانا ہے دوران رو دوری نیکس آپ کے باپوں کے تین اتیارے کس رازستانی سائیتکار کی پرسید رسنہ ہے تو یہ سمالوسنہ ہے آلوسنہ ہے ان کے وجہ دان دیتا جو کی بیجی کے نام سے لوگ پری ہے جو بورندہ جوتپور میں روپائن سنستان ان کے سس سنستان پکے یہ بیجی کے نام سے لوگ پری ہے ان کی دویدہ نامک جو قویتہ ہے اپنیاں سے اس پر ایک فلم بنی ہے اموال پالکر کی پہلی فلم ہے جس میں آپ نے شاورک خانو رانی مکرجی کو دیکھا ہوگا تو یہ فلم ہے انہی کی جو اپنیاں سے دویدہ اس پر آدھا رہیتے تو یہ باپوں کے تین اتیارے بھی انہی کی آلوسنہ ہے باو جی چطور سنگھ جگہ سماندے وہ آپ کے میوار سے ہیں تو یہ ہو جائے گا اگلا پرسنہ آپ کے ہیں کہ راجستان کی باسہ کے لیے سب سے پہلے راجستانی جو باسہ شبد ہیں راجستانی شبد وہ پریوگ کس نے کیا تھا تو یہ پریوگ کیا گیا تھا راجستانی باسہ کا پریوگ یہ جورج ابراہم گیرسن نے کیا تھا راجستانی باسہ کا پریوگ ویسے جو ادیوتن سورو کی جو کوولے مالا ہیں اس میں اٹھارہ دیسی باسہوں کا ورنن ملتا ہے جس میں سے پسیمی راجستانی باسہ کا بھی پسیمی ماروڑ جو بول جاتی اس کا بھی ورنن اس میں دیکھنے کو ملتا ہے رانگڑی کس کی اگفید بولی تو رانگڑی مالوی کی اگفید بولی ہے رانگڑی مالوی کی اگفید بولی ہے اور یہ کرکس بولی ہے اگلہ پرسکام ہے کہ کس سنت سہتے کا میں وانی اور آپ کا سرونگی کس کے دور Cannon رچیتے تو یہ سنت رجب جی کے دور رچیتے اور یہ سنت رجب جی جیون بر آہ جیون دولے کے حفیل میں رہے تھے اور یہ دیدو کے چلے تھے نیچی آپ کی اگر تیس نمبر اینہوں کے ایڈہوں نے نہیں آتا ہے تو اس میں سے ناغ پانی وہ اتری اراؤلی میں نہیں آتا ہے یہ ادھرپور میں آتا ہے جو کی دکسین اراؤلی کا حصہ ہے پاکی بابای بانگڑھ اور نہرگڑھ یہ تین ہوئی اتری اراؤلی کے اندرگت آتے ہیں نیکس نے جو چھوٹی چھوٹی جاڑیوں ہیں گاس کے جون کے آس پاس ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپ کے بہوال آپشن شبر کافی بلک آس طوب جو کی وہ بلک آس طوب چھوٹی چھوٹی جاڑیوں ہیں گاس کے جون کے آس پاس میں ہوتے ہیں اگلا پرسنے آپ کے کہتاں بیٹ نے جہاں تھانویٹ کے جلوائے ورگی اکن کے انصار اتری راجستان کا شد رکھ اس میں آتا ہے تو یہ ڈی بی ڈی و کے انترگت آتا ہے ڈی بی ڈی بی ڈی و کے انترگت چوتی سنبر کوشن ہے کونسی میں سے لوڑی ندی کی سائق ندی نہیں ہے تو اس میں سے جو میز ندی ہے وہ لونی کی سائق ندی نہیں ہے نیکس اچھا لونی ندی کا جو ادھگا میں وہ کون سے پہاڑ سے ہوتا ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا راجستان کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی کرتریم جیل کون سی ہے تو یہ ادھے پور جلے میں آتی ہیں جائسمند جیل راجستان کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی کرتریم جیل ہے جو سوا مہارانہ جائسنگ کے دوارے نرمیت ہے یہ اور یہ جو جیل ہیں وہ اس کے اندرگت چھوٹے بڑے سات ٹاپو ہیں سات چھوٹے بڑے ٹاپو ہیں سب سے بڑے اور ٹاپو کا نام بابا کا بھانکڑا ہے اور سب سے چھوٹے ٹاپو کا نام آپ کے پیاری ہیں اس سے دو نہرے بھی نکل گئی ہیں شام پورا اور باٹ کھیڑا یہ آپ اسے جان رکھے اس کے علاوہ اس کے بیس میں ایک ہوتل بھی ہے جس کم آئس لینڈ ریسورٹ کے نام سے جانتے ہیں جے سمن کے بعد میں آتی ہیں راہ سمن جو کی راہ سمن جلے میں اسی جل کے ادھر پر رجیو راہ سمن جلے کا نام رکھا گیا تھا اور اسی جل کے کنارے گیورمتہ کا مندل بھی بنا ہوا ہے جو کی بینہ پتے کے ستی ہوئی تھی کولائیت جل یہ کپل منی کا میلہ لگتا ہے آپ پہ کولائیت بکا نرمیں ٹھیک تو یہ سانگی درسنگ کے پرنٹا کولائیت انسی سے سمجھتے دیبدان ہوتا ہے یہ پہ یہ سمجھتے سختان ہے اور کارتی پوینی م Cafe میلے جلے میں ہے آپ کمنٹ کر کے بتانا جویں باندھ کون سی ندی پہ ہے اور کون سے جلے میں ہے اگلا پرس ناپ کیے کہ بھارتی سر ون سر ویکشن ریپورٹ 2019 کے انصار راجستان میں ون شیطر نو پوائنٹ فائی نائن سیون پرتیشت ہیں جو بھارت کی ون شیطر کا کل کتنا پرتیشت ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا چار پوائنٹ دو آٹھ پرتیشت آپسن نمبر سر اس میں کریکٹ آنسر ہے چار پوائنٹ دو آٹھ پرتیشت 38 نمبر پیشن من ساماتا سرکشیت شیطر کس جلے میں استیت ہے تو یہ آپ کے جن 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 جلے میں استیت ہے جن جن جلے میں سب سے زیادہ یہ کنجرویسن ڈیزرو آتے ہیں ابھی حالی میں جو بیس کنجرویسن نے جو گوشیت ہو چکے ہیں لگ بگ تو بیس وہ کنجرویسن ڈیزرو کون سا ہے جو نوینتا میں ابھی بیس وہ کنجرویسن ڈیزرو کون سا ہے کس جلے میں ہے آپ کمنٹ کر کے اس کا اتر ضرور بتانا جو سولوہ تو سب کو پتا ہے سولوہ تو رن کھارتا جو کی جالور جلے میں آتا ہے ابھی جو چار نئے ریزر اور بن گئے ہیں تو جو لاشتو ہیں بیس وہ آپ کو بتانا نیکس نے ان میں سے کون سا سو جلہ اور سبنکر سا ہے اس میں سے بلوڑا کا مور سہی ہے دوستہ کا خرگوھر سہی ہے اور یہ بندی کا جو آپ کے سرخہ بلکل سہی ہے اور یہ ٹوکا راجہنس نہیں ہوگا ٹوکا تو ٹوکا کے وال ہنس ہے تو اس میں آپ کے option number ڈی کریکٹ ہو جائے گا یہ اسو ملی تھے ہے اگلا پرسنا آپ کے ہے جیپسی فیرس مردہ کی جلے میں پائی جاتی ہے تو جیپسی فیرس مردہ پائی جاتی ہے بقریجی میں کانیر جلے میں جیپسی فیرس مردہ پائی جاتی ہے میرا گلے کی گھنے کی فصل کے سمجھ میں ستی قتن کا چائن کرنا ہے یہ کون سا جو ساتھی قطن ہے تو گننے سے سمجھے ساتھی قطن ہے آپ کے اس میں دوسرا اور تیسرا صحیح ہے کہ دوسرا اور تیسرا گننے کی فصل کے لئے اس ساتھ آپ مار پندرہ ڈگری سے پچیس ڈگری سینٹیگر ہونا چاہیے اور گننے کی فصل کے لئے کامپی مردہ اپیوکت ہوتی ہیں دوسرا اور تیسرا دونوں سے ہو جائے گا سی اوپشن اس میں کریکٹ آنسر ہوگا بیانیس نمبر اوپشنے کی راجستان میں سروادک انوسوچیت انوسوچیت جاتی کی جن سنگیا پرتیشت والا جلہ کون سا ہے تو راجستان میں سب سے زیادہ ایسی کی جن سنگیا پرتیشت آپ کے سری گنگنگر میں دیکھنے کو ملتی ہے سب سے کم ملتے ہیں آپ کے لنگرپور میں تو اس کا آنسر ہو جائے گا سب سے ادھی کی پوچھا ہے تو سری گنگنگر ہوگا اس کا آنسر نیچ نے صحیح سمیلت کرنا کی کون سا صحیح سمیلت ہے تو اس میں سے آپ کا جو بانسوڑا والا ہے جیرو سے چھے آئیوارک کا لنگنپا تو بانسوڑا جلے کا سروات دیکھیں نیچ نے راجستان میں جن جاتی سمودائی کے سمگری وکاس ہے تو راجسترکار کی دوارہ کس ورس میں جن جاتی اکشتری وکاس ویبا کی ستھاپنا کی گئی تھی تو یہ انیسو پیچوٹر میں کیا گیا تھا نیرڈیا سیونیا کھیڑیا کانسلا کھننک شہتر کس کھنیز کے لیے پرسید ہیں تو یہ سبھی جو ستھان ہے وہ آپ کے میگنیز کے لیے پرسید ہیں میگنیز جو کہ آپ کے کالا کھٹا یہ بانسوڑا جلے میں سروادک اتپادیت ہوتا ہے اگلا پرسنہ آپ کے ان میں سے کون سا کھنیز اورورک نہیں ہے کھنیز اورورک کون سا ادھارن نہیں ہے تو اس میں سے ایس بیسٹوس ہو جائے گا باقی جیب سم میں پائرائٹ ہے روک فاسپیٹ ہے یہ سبھی تینوں آپ کے کھنیز اورورک کے روپ میں جانے جاتے ہیں نیچ نے آپ کے گیر پرنپراغت جو اورجہ اشروت ان اس کا ادھارن کون سا نہیں ہے گیر پرنپراغت اورجہ اشروت کا ادھارن نہیں ہے تو اس میں آپ کے تو اس میں آپ کے جو جل ارجہ ہے وہ آپ کے گیر پرمپراغت ارجہ سرکت کا ادارن نہیں ہے اٹھالیس نمبر کشن ہے اٹھالیس نمبر کشن ہے کہ راجستان کی پرثم پاون ارجہ پریوزنہ کہاں سرکے گئی تھی تو یہ آپ سے جسل میر کی ہو جائے گی امر ساگر اگلا پرسنہ آپ کے راجستان میں پریٹن وکاس کی یوزنہ تیار کرنے اور ان کو رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے آواز سویدہوں کا وشار کرنے کے لیے راجستان پریٹن وکاس نگم آٹی ڈی سی کی ستاپنا کب کی گئی تو یہ انیس سو ٹھوٹر میں کی گئی تھی نیکسٹ آپ کے نمبر کشن میں سے کون سا این ایس آٹھ چونکہ اب این ایس اٹھالیس اور این ایس اٹھالیس کا باغ ہے راجستان کی کس جلے سے ہو کے نہیں گزرتا ہے تو این ایس آٹھ جو کی این ایس اٹھالیس اور این ایس اٹھالیس اس کا نیا نام ہے تو یہ ان دونوں کا باغ ہے تو یہ ان اس پر جو بندی جلہ نہیں آتا ہے باقی تینوں آپ کے بندی جل یہ این ایس آٹھ سے ہو کے انہا تینوں جلو سے ہو کے جاتا ہے اگلا پرسنا آپ کے ہیں کہ اس ملیت کا چین کرنا ہے اس میں سے کون سا اس ملیتے ہیں تو اس میں سے اسوک لے لینے والا اس ملیتے باقی صحیح سبھی سمیلیت کر رکھیں اسوک لے لینے کار کھانا یہ آپ کے جائپور میں نہیں ہے یہ راجستان کی پرتم سوٹی وستر جو میل ہیں اٹھار سو نواسی میں دھا کرشنا میل سے لیمیٹیڈ کی نام سے کس اسطان پر اسطاپیت ہوئی تھی تو یہ آپ کے بیعور میں اسطاپیت کی گئی تھی راجستان کی پرلی جو سوگر میل ہے وہ کہاں پر اسطاپیت ہوئی تھی اور راجستان کی پہلی سیمنٹ فیکٹری کہاں اسطاپیت کی گئی تھی نونوں کا اوثر کمنٹ کر کے بتانا نیچٹ ہے پھر آپ کے اوسمیلیت کا چین کرنا ہے پرتیک اور اس کا کا ویگینک نام تو یہ پرتیک گلت دے رکھا ہے پہلائی چنکارا کرائیوٹیس نائیگروشپس یہ آپ کے گوڑا اون کا ویگینک نام ہے اون کا ویگینک نام کیمیلس ڈرومیڈ ایریس ہے رویڈا کا ٹیکو میل انڈو لیٹا ہے اور خیزری کا پروسے پی سینر ایریہ ہے چنکارا آپ کو سب ہی پتا ہوگا گزیلا گزیلا این کا ویگینک نام ہے راجستی یہ سوشک اوڈیوگی کی انسندان کی اندر کہاں دیتے تو آپ کے بیکہ نیر میں ستیت ہیں نیسٹ کوشن ہے دیواندر جانجلیہ کی سمندھ میں کون سا وکلپ آس ہتے اس کا چائن کرنا ہے دیواندر جانجلیہ کی سمندھ میں آس ہتے وکلپ کا چائن کرنا تو اس کا آپسن نمبر آپ کی جو سیکنڈ ہے وہ آس ہتے ہیں باقی تینوں اس کے صحیح سمیلیت ہیں نیسٹ کوشن آپ کے چپن نمبر کھلاڑی اور کھیل سے آس سمیلیت کا چائن کرنا ہے تو کرشن ناغری آپ کے پیرا بیڈ مینن کھلاڑی ہیں یہ صحیح باقی تینوں ہی آس ہمیلیت ہیں نیسٹ ہے جین مندیر بانہ شاہ کا جو مندیر ہیں جو کی بیکہ نیر میں ستیت ہیں اور ہیسا کہا جاتا ہے اس مندیر میں پانی کی جگہ پہ گیگ اپریو کیا گیا تھا نیو میں تو یہ کون سے تیتھنکر کو سمرپیتے تو یہ آپ کے سومتی نات کو سمرپیتے جو کی پانچوے تیتھنکر تھے چوبیسوے تیتھنکر کون تھے جین درم کے چوبیسوے تیتھنکر کون تھے آپ کمنٹ کر کے بتانا اس کا آنسر سارٹ نمبر کشنی کی باڑھولی کے شیو مندیر کی جلے میں ستیت تھے تو آپ کے چیتوڑگر جلے میں ستیت ہیں جلہ آیوزنہ سمیتی کا پراؤزان کون سی انوچیت میں تو 243 زیر ڈی اس کا آنسر ہوگا نیچٹ ہے سب سے کم سمیت تک مکھی منتری رہنے والے ویکتی کون ہے تو یہ آپ کے ہو جائے گا سب سے کم سمیت تک اور وہاںちゃんی ہرے لال دیوپورا ہرے لال دیوپورا سب سے کم سمیت تک مکھی منتری رہتے ہیں یہ چار آپ والے میں آپ سے سامنے ہیں ان میں سے ایک پرسنگا آپ کو کمنٹ کن کو کسی کو اکیک کویتری پر ٹیپنی کرنے کے قارن اپنے پڑ سے اسطحفہ دینا پڑ تھا ایک تو اس کا اتران آپ کمنٹ کریں گے اور ا کیسち محمد لوگ کو ڈیغ ڈیغ گولیکانڈ کے قارن اپنے پڑ سے اسطحفہ دینا پڑا تھا دونوں مخیمندری کا نام آپ کمنٹ کرنا کی کون سے مخیمندری کا جو ایک قویتری پر ٹپنی کرنے کے کارن پت سے اسطحفہ دینا پڑا تھا ڈیگ گولی کارن کے کارن کون سے مخیمندری کو پت سے اسطحفہ دینا پڑا تھا اس کے علاوہ جو انیس سو گیتر اگتر کا جو یود ہوا تھا اس سمائے راجستان کی مخیمندری کون تھے یہ بھی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا نیکسٹ ایفیر آپ کے اگلا پرسن ہے راجستان میں گرامین پریٹن یوزنا کب سے پربائی ہوئی تھی آپ کے دوزار بائیس سے پربائی ہوئی ہے اس کا آنسر ہو جائے گا سیکنڈ آپ تیسرا آپسن دوزار بائیس اگلا پرسن آپ کے ہیں کی فلیکشیب یوزنا میں راجستان سرکار کے مخیمندری نیسلک نیروگی راجستان یوزنا کا عدیش کیا ہے تو اس کا آپسن ہو جائے گا آپ کے سیکنڈ والا کی سبی سرین کے راجستان سہستانوں میں پردیس سواجوں کو ڈی پی اور اوپی ڈی اور آئی پی ڈی کی سمجھ سیوائی نیسلک پروپ لب دے کروانا ڈی ور اوپسنس میں صحیح ہوگا آپ پریشن خوشی یہ کس سے سمجھ دیتے ہیں تو یہ آپ پریشن خوشی آپ کے بال سرم سے سمجھ دیتے ہیں بال سرم سے سمجھ دیتے ہیں نیچس تیں سمجھ دو وائیو سینہ کا بیاس ایک گروڑ جو کہ 26 اکٹومبر سے 12 نومبر دست تک آئیو جیت کیا گیا تھا فرانس اور بھارت کی وائیو شنہ نے اس میں باغ لیتا کہاں پہ آئیو جیت ہوا تھا تو یہ آپ کے جودپور میں آئیو جیت ہوا تھا حالی میں دولی وندنا کاری کرم کا آئیو جیت کہاں پہ کیا گیا تو دولی وندنا کاری کرم یہ آپ کے بانسوڑا میں ہوا تھا پہلا بال دیوز پر پہلا ڈیجیٹل میوزیم کس سطح پر کھولا گیا تھا آپ کے زائیپور میں ویدان سطح پر کھولا گیا ہے نیسٹ ہے دو اکٹومبر دوزار بائیس کو راجس تری گاندی یہ راجس تری پروسکار سماروں میں کتنے ویکٹوں کو گاندی سدبانہ پروسکار دیا تھا تو یہ پانچ ویکٹوں کو دیا گیا جس میں دو مرنو پرانتے اور تین بھی ورثمان میں موجود ہیں بریٹین میں سمپن ہوئی ون ینگ ورلڈ سب میٹ دوزار بائیس میں باغ لینے والی راجستان کی ایک ماہ تک سدشی کونے تو یہ تصنیم ہو جائے گی تصنیم میہجبین تصنیم میہجبین یہ راجستان کی ایک ماہ ترے سدشی ہیں اگلا پرسنے کی راجستانی سنسکرتی سے جوڑا دو دیوشی جو انجس موتسو ہے اس کا آئی جن کہا پہ کہا گیا تو یہ آپ کے زودپور میں ہوا تھا انجس کارکرم انجس موتسو جودپور میں ہوا تھا نیسٹ نے دو اکٹومبر دوزار بائیس کو ماتمہ گندی کی زیادتری پر راشت پتی دروپ دی مرمو راجستان کے کس سے گاؤں کو راشتی سوستہ وارد دوزار بائیس سے سمانت کیا تھا تو یہ آپ کے کھیرونا گاہ میں بندی کا اس کو سمانت کیا تھا آپ کمنٹ کر کے بتانے کی جو راشت پتی دروپدی مرمو یہ راشت پتی بننے کے بعد سب سے پہلے راجستان کے کس جلے میں جن نے دورہ کیا تھاamation سے راہ کیا تھا راستی بننے کے بعد میں سب سے پہلا جلہ کون سا تھا اس کا اوتر آپ کمنٹ کر کے ضرور رہتا ہے رازیو گنڈی گرامین اولمپک کھیل سے سمجھت آس اٹھے قطن کا چائن کرنا ہے تو یہ گرامین کھیل کا سبانکر شیئر ہوئے شروع ہوئی تھی ان کی 29 اگست سے ہوئی تھی یہ غلط دے رکھا آپ کے آپس نمبر بی 29 ستمبر سے نہیں ہوئی تھی 29 اگست سے اس کی شروع ہوئی تھی 29 اگست کو ہم راستی کھیل دیو مناتے ہیں اس دن میزر ڈیان چند کا جو جنم دین ہے تو اسی دن سے اب راستی کھیل دیو اس کے اپلکس میں یہ رازیو گنڈی گرامین اولمپک کھیلوں کا سہ آئیو جن ہوا تھا شروع ہوئی تھی چھے کھیل اس میں شامل ہیں جبکہ باسکر والے اس میں شامل نہیں ہے جو کہ راجستان کا راجی کھیل لیا راجستری پرچوکیتاؤں کا سما آئیو جن آپ کے اس میں اسٹری ڈیم جیپور میں کیا گیا یہ سب ہی صحیح ہے لیکن اس کا جو دوسرا آپشن وہ آ سکتے ہیں اب آپ کے جو گرامین کی طرز پر ساری اولمپک کھیل بھی شروع ہو رہے ہیں یہ کب سے شروع ہو رہے ہیں اس کا اتراب کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس میں کتنے کھیلوں کو شامل کیا گیا ہے ٹوٹل کھیلوں کی سنگی آپ کو بتانی ہے جیسے اس میں چھے کھیلیں گرامین میں تو شہری والے میں کتنے کھیلیں اور کب سے شروع ہو رہے ہیں جیسے وہ کھیل دیا اس کے دن شروع ہوئے تھے تو یہ شہری والے کب سے شروع ہو رہے ہیں اس کا اتراب کمنٹ کر کے بتائیں ایک پودا سوپوشیت بیٹی کے نام عبیان جو ساٹھ ہزار بے اٹھے ہونے ایک پودے بیتریت کے تو کون سے پودے ہیں تو سرجن کی فلی کے پودے بیتریت کے جو کی بیکنیر کی ایک عبیان ہے بیکنیر جلے کا ٹھیک ہے سوپوشیت بیٹی کے نام پر پودا تو سرجن فلی کا پودا اس میں دیا گیا تھا اگلا پرسنے دیش کی پہلی مہیلہ ڈیلی رازن کون ہے جو اب راجستان میں پیابرن سیلیکشن میں کام کرے گی تو جمونہ ٹڈڈو ہے اس کا جمونہ ٹڈڈو سی والا اپسن اس میں صحیح ہوگا نیسٹ ہے مکہ منتری بالگوپال یوزنہ کے سمجھ میں اثر تکتن کا چائن کرنا ہے تو اس یوزنہ کا راجستر پر صبح رہم انتیس اکٹومبر دو جاربائنس کو واتھت تو یہی سے غلط ہو جائے گا یہ انتیس نومبر دو جاربائنس سے شروع ہوئی تھی باقی اس میں اس کی یوزنہ میں چار سو چھین اتر پوئنٹ چار چار کروٹ روپے وے ہیں وے کری سرکار مدرسوں میں ویڈیالہ میں رازکی ویڈیالہ میں اور ریسیس پرکشن کے اندروں پر ایک سے آر تک بچوں کو سبتہ میں دو دنوں تک دودھ اپلبد کروائے جائے گا تو یہ دو دن کون کون سے جس دن دودھ اپلبد ہوگا یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کخشہ ایک سے پانس تک ڈیرھ سو ایمیل ہے اور کخشہ چھے سے آٹھ تک دو سو ایمیل دودھ کا ویٹر نے اس میں پرچیک بچے کو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مکہ منتری جو یونیفرم یوزنہ کی گئی تھی اس میں کتنی ڈریسیں دی گئی اور پرچیک بچے کو سیلائی کے لیے کتنے روپے جو ان کے بینک ہاتھ میں سیدھے ٹرانسپر کیے گئے یہ بھی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانے اس کام سے نیکس آپ کے اگلا بکشن حالی میں تین نومبر ڈوزار بائنس کو بھارتی پولیس شیوہ کے ادھکاری امیش میشرا جو کی اپنا سمندھ رکھتے ہیں تو کون سے پولیس مہنے جیسک کے روپ میں انہیں کاریو پد بار سنبھال آئے تو یہ پیتیسوے نمبر کے تھے ڈی 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 پی ایسکتے ہیں سامجھک نیا اہم ادھکاریتا ویباگ ڈی 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 محری کلی پیلت پر ایک نوچار شیو یوزنہ کا سبارم کیا گیا تو شیو جو یوزنہ ہے شیو پیلت پروجیکٹ کاریکرامی جو کیا سنبھال آئے مہیلہ سکتی پروتسائن یوزنہ کی سے سمن دیتے ہیں تو یہ مہیلہ ادیمو انسان ساہتہ سمو کو رین اقلت کروانے سے سمن دیتے ہیں اگلا پرسنہ آپ کے ہیں سیونٹی ایٹ نمبر آٹی دوزار نو کے انصار بالکو کے ادھکاروں کا سرکشن کے انترگت ادھکاروں کے سورک سے اپائیوں کی جانس کے اے اون سمکشہ ان کے پروائی کرنیون کی انصانسہ کس کے دورہ کی جاتی ہیں تو یہ جو انصانسہ کاری کیا جاتا ہے آپ کے اگلا پرسنہ آپ کے ایسائی کیوئی پریوزنہ میں سیکشک سمرتن پرسکشن اور کارکرم کی روپ رکھا تیار کس کے دورہ کیا جاتا ہے تو راجستان مادمک شکشہ پریشت جائیپور اس کے دورہ یہ کیا جاتا ہے اس کا اپسن نمبر بی اس میں صحیح ہوگا نیچٹ ہے پوسٹ کورب جو افدار نہ ہے وہ کس کے دورہ دی گئی تھی تو یہ آپ کے دی گئی تھی لوتھر گولک اور لینڈین اروی کے دورہ یہ یہ دی گئی تھی نیچٹ آپ کے پردانہ جاپک سے آپ کے نیتر سکھنٹا لوگتانتری درستی کون اور ویف سائک کشلتا سب ہی ہونا آپ سے کے اپروقت سب ہی ہو جائے گا اگلا آپ کے ایٹی ٹو نمبر ہے راجستان ایڈیوکیشنل انیشیٹیو آر ای آئی سکشنس ادھگام نوازی کریکنوں کا سنچال ہے کیا جا رہا ہے تو یہ کس کے دورہ کیا جا رہا ہے تو کیولا راجستان سرکار کی دورہ اور یا پھر آپ کے بارتی ایڈیوک پریسنگ سی آئی آئی کے دورہ تو دونوں کے دورہ کیا جا رہا ہے ایک اور دو ایک بارت سریس بارت کا کارکرم کب پرارم کیا گئی تھا تو یہ ایک بارت سریس بارت کارکرم شروعات کی گئی تھی 31 اکٹمبر دوزار پندرہ سے چوریسی نمبر کشنے آس ملیت کا کتھن کا چین کرنا ہے تو اس میں سے جو آس ملیتی آپ کے ڈی والا آپسن آس ملیتی اندرہ سکتی پیس پنربرن یوزنہ راجستان کے آرٹی کی ککشہ دس تک کی نیزی اسکولوں کی فری سکشن دسوی تک نہیں ہے تو باروی تک کیلئے آپ کے ساتھ ڈی والا آپسنے اس میں آس ہوتے ہیں پچھانوی نمبر کشن آپ کے راستی شکشنی دوزار بیس کے انترگرد کس کی وقالت کی گئی ہیں ان میں سے کس کی وقالت کی گئی ہیں تو راستی شکشنی دوزار بیس میں ان سبی کی وقالت کی گئی ہیں ویڈی آرٹی کے سمگر وکاس کی پاٹی کرم کی کم کرنے کی پرائیگی آدھاری تدگم کو بڑھانے کی اور بہو بہت سواد کو بڑھانے کی اس کے علاوہ کورس چناؤں کے وکلپوں کے لچلے پن کے مادیم کی چھاتروں کو سسخت بنانے کی جو وقالتیں ان پانچوی بندوں کی وقالت آپ کے اینی پی دوزار بیس میں کی گئی ہیں نیکسٹ پھر آپ کے سکشنی دکارہ دینیم دوزار نو کی دارہ کونسی دارہ کی انترگت گیر سرکاری ویڈی آلے میں پچیس پرسن نسلک سیٹوں پر پرویس دیا جاتا ہے تو بارہ دارہ بارہ فرسٹ گھر اس کا آنسر ہوگا سہوال آپس میں صحیح آنسر ہے ستیاسی نمبر کوششن ہے ویڈی آلے کے پردانچاری یا پھر پردانے ڈیاپک کا ویڈی آلے وکاس ایم پربندن سمیتری کا پدنام کیا ہوگا اس ڈی ایم سی کا پدنام کیا ہوگا تو وہ ہوگا اس میں کے اگر نیسٹ ہیں آپ کی عدیپکوں کے ویٹن باتے شہائی بن بن سارٹ نکا اللہ نسل makes around on بالسٹرشا کا darkest یونہ 2011 کے کس باغ میں ابھی پریت ہیں میرwynا ہوا یہ سبھی آپ کے باغ چھے میں ابھی پریت ڈفس نمبر آپ konsant語 کبھی سے باغ چھے نے آب transferred تسل میں نہیں رہتا ہے تو ابھی نیپون کا پورا نام پوچھا گئے کہ نیپون کا پورا نام کیا ہے تو نیپون کا جو پورا نام آپ کے option number جو سی ہے اس میں آپ کے سی ہو جائے گا نیشنل اینیشیٹیو فور پروفیشنل اینڈنگ انڈر اینڈنسٹینڈنگ اینڈ نمبر سی تو آپ کے option number سی اس کا جو کریکٹ آنسور ہوگا option number سی تو یہ تھی آپ کے راجستان جکے اور باقی کے سبی کے جو کومن پارٹ اس کے اور باقی کے ویڈیو آپ کو الگ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے ان سبی کو اگلے پرسط میں ملتے آپ کو اگلے ویڈیو میں پی ڈی ایپ آپ کو ٹیلگرام گروپ میں مل جائے گی ٹیلگرام گروپ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کلام اکیڈمی کے پریاز کے سبی ویپر ڈالر کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں